اللہم صلی علیہ سیدنا محمد والا عالی و صحبہ دعوت و ہدایت کی ایک ہسی شفق لے کر میرے مصطفی آئے کفر کے ادھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفی آئے میرے مصطفی آئے اپیسوڈ سکسٹی فائیو الرحیق المکتوم دعوت کی کامیابی اور اثرات اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام کے تذکرے تک پہنچ رہے ہیں لیکن اس تذکرے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے ذرا ٹھیر کر آپ کے اس جلیل و شان عمل پر ایک اجمالی نظر ڈالیں جو آپ کی زندگی کا قلاصہ ہے اور جس کی بنا پر آپ کو تمام نبیوں اور پیغمبروں میں یہ امتیازی مقام حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر اولین اور آخرین کی سیادت کا تاج رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا ایوہ المزمل و من لیلہ الا قلیلہ اے چادر پوش رات میں کھڑا ہو مگر تھوڑا اور یا ایوہ المدسر ام فانذر اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو سنگین انجام سے ڈرا دے پھر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کاندھوں پر اس روئے زمین کی سب سے بڑی امانت کا بارگرہ اٹھائے مسلسل کھڑے رہے یعنی ساری انسانیت کا بوجھ سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلط میدان میں جنگ و جہاد اور تگتاز کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانی زمین کے میدان میں جنگ و جہاد اور تگتاز کا بوجھ اٹھایا جو جاہلیت کے اوہام تصورات کے اندر غرب تھا جسے زمین اور اس کی گونگوں کشش کے بعد نے بوجھ ہلک رکھا تھا جو شہوات کی بیڑیوں اور پندوں میں جکڑا ہوا تھا اور جب اس ضمیر کو اپنے بعض صحابہ کی صورت میں جاہلیت اور حیات ارزی کے تہدار تہبوجھ سے آزاد کر لیا تو ایک دوسرے میدان میں ایک دوسرا مارکہ بلکہ مارکوں پر مارکے شروع کر دئیے یعنی دعوت الہی کے وہ دشمن جو دعوت اور اس پر ایمان لانے والوں کے قلاف توٹے پڑ رہے تھے اور اس پاکیزہ پودے کو پنپنے مٹی کے اندر جڑ پکڑنے فضا میں شاقیں لہرانے اور پھلنے پھولنے سے پہلے اس کی نمود گاہی میں مارک ڈالنا چاہتے تھے ان دشمنان دعوت کے ساتھ آپ نے پہہم مارکہ آرائیاں شروع کی اور ابھی آپ جزیرت العرب کے مارکوں سے فارغ نہ ہوئے کہ روم نے اس نئی امت کو دبوشنے کے لیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دیں پھر ان تمام کاروائیوں کے دوران ابھی پہلا مارکہ یعنی زمیر کا مارکہ قتم نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ دائمی مارکہ ہے اس میں شیطان سے مقابلہ ہے اور وہ انسانی زمیر کی گہرائیوں میں گس کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے اور ایک لحظے کے لیے ڈیلا نہیں پڑتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ کے کام میں جمع ہوئے تھے اور متفرق میدان کے پہم مارکوں میں مصروف تھے دنیا آپ کے قدموں پر دھیر تھی مگر آپ تنگ ترشی سے گزر بسر کر رہے تھے اہل ایمان آپ کے گردہ گرد امن و راحت کا سایہ پھیلا رہے تھے مگر آپ جہد و مشقت اپنائے ہوئے تھے مسلسل اور کڑی محنت سے سابقا مگر ان صبح پر آپ نے صبر جمیل اکتیار کر رکھا رات میں قیام فرماتے اپنے رب کی عبادت کرتے اس کے قرآن کی ٹھے 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 کر قرد کرتے اور ساری دنیا سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے جیسا کہ آپ کو حکم لیا گیا تھا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اور پہم مارک آرائی میں بیز برس سے اوپر گزار دیئے اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک معاملہ دوسرے معاملے سے غافل نہ کر سکا یہاں تک کہ اسلامی دعوت اتنے بڑے پیمانے پر کامیاب ہوئی کہ اقلیں حیران رہ گئیں سارا جزیرت العرب آپ کے تابع فرمان ہو گیا اس کے افق سے جاہلیت کا غوار چھٹ گیا بیمار اقلیں تندرست ہو گئیں یہاں تک کہ بتوں کو چھوڑ بلکہ توڑ دیا گیا اور توحید کی آوازوں سے فضا گونجنے لگی اور ایمان جدید سے حیات پائے ہوئے سہرہ کا شبستان وجود ازانوں سے لرزنے لگا اور اس کی پہنائیوں کو اللہ اکبر کی صدائیں چیدنے لگیں قاری قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرتے اور اللہ کے احکام قائم کرتے ہوئے شمال جنوب میں پھیل گئے بکھری ہوئی قومیں اور قبیلیں ایک ہو گئے انسان بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں داقل ہو گیا اب نہ کوئی قاہر ہے نہ مقور نہ مالک ہے نہ مملوک نہ حاکم ہے نہ محکوم نہ ظالم ہے نہ مظلوم بلکہ سارے لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں اللہ نے ان سے جاہلیت کا غرور و نقوت اور باپ دادا پر فقر کا قاتمہ کر دیا اب عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں برطری کا میار صرف تقوی ہے ورنہ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے تھے غرص اس دعوت کی بدولت عربی وحدت انسانی وحدت اور اجتماعی عدل وجود میں آ گیا نوے انسانی کو دنیوی مسائل اور اقروی معاملات میں سادت کی راہ مل گئی با الفاظ دیگر زمانے کی رفتار بدل گئی روح زمین متغیر ہو گیا تاریخ کا دھارہ مڑ گیا اور سوچنے کے انداز بدل گئے اس دعوت سے پہلے دنیا پر جاہلیت کی کار فرمائی تھی اس کا ضمیر متعفن تھا اور روح بدبو کر رہی تھی قدریں اور پیمانیں مقتل تھے ظلم اور غلامی کا دور دورہ تھا فاجرانہ کشخالی اور طبخ کن محرومی کی موج نے دنیا کو تیہ و بالا کر رکھا تھا اس پر کفر و گمراہی کے تاریخ اور دبیز پردے پڑے ہوئے تھے حالانکہ آسمانی مذاہب و دیان موجود تھے مگر ان میں تحریف نے جگہ پالی تھی اور زوف سرائیت کر گیا تھا اس کی گریفت قتم ہو چکی تھی اور وہ محض بے جان و بے روح قسم کے جامد رسم و رواج کا مجموع بن کر رہ گئے تھے جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنا اثر دکھایا تو روح انسان کو وہم قرافات بندگی و غلامی فساد و تعفن اور گندگی و انارکی سے نجات دلائی اور معاشر انسانی کو ظلم و تغیانی پراغندگی و برباری طبقاتی امتیازات حکام کے استبداد اور کاہنوں کے رسوہ کن تسلط سے چھٹکارہ دلایا اور دنیا کو عفت و نظافت اجادات و تعمیر آزادی و تجدد معرفت و یقین وصوخ و ایمان عدالت و کرامات اور عمل کی بنیادوں پر زندگی کی بالیدگی حیات کی ترقیب اور حقدار کی حق رسائی کے لیے تعمیر کیا گیا ان تبدیلیوں کی بدولت جزیرت العرب نے ایسی بابرکت اٹھان کا مشاہدہ کیا جس کی نظیر انسانی وجود کے کسی دور میں نہیں دیکھی گئی اور اس جزیرے کی تاریخ اپنی عمر کے ان یگانہ روزگار ایام میں اس طرح جگمگائی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں جگمگائی تھی حجت الودا دعوت و تبلیغ کا کام پورا ہو گیا اور اللہ کی علوہیت کے ازباد اس کے معصوہ کی علوہیت کی نفی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر و تشکیل عمل میں آ گئی اب گویا غیبی حاطف آپ کے قلب و شعور کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ دنیا میں آپ کے قیام کا زمانہ اختتام کے قریب ہے چنانچہ آپ نے حضرت ماز بن جبل کو دس ہجری میں یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا رخصت کرتے ہوئے من جملہ اور باتوں کے فرمایا اے ماز غالباً تم مجھ سے میرے سال کے بعد نہ مل سکو گے بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری اس قبر کے پاس سے گزرو گے اور حضرت ماز یہ سن کر رسول اللہ کی جدائی کے غم سے رونے لگے درحقیقت اللہ چاہتا تھا کہ اپنے پیغمبر کو اس دعوت کے سمراد دکھلا دے جس کی راہ میں آپ نے بیس برس سے زیادہ عرصے تک طرح طرح کی مشکلات اور مشقتیں برداشت کی تھی اور اس کی صورت یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اطراف مکہ میں قبائل عرب کے افراد نمائندگان کے ساتھ جمع ہوں پھر وہ آپ سے دین کے احکام و شرائع حاصل کریں اور آپ ان سے یہ شہدت لیں کہ آپ نے امانت ادا کر دی پیغام رب کی تبلیغ فرما دی اور امت کی قیر قاہی کا حق ادا فرما دیا اس مشیعت عزدی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تاریقی حج مبرور کے لیے اپنے ارادے کا اعلان فرمایا تو مسلمانہ نے عرب جوغ در جوغ پہنچنا شروع ہو گئے ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ کے نقش پا کو اپنے لیے نشان راہ بنائے اور آپ کی ابتدا کرے پھر سنیچر کے دن جبکہ زی قادہ میں چار دن باقی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش کی تیاری فرمائی بالوں میں کنگی کی تیل لگایا تہبن پہنا چادر روڑی قربانی کے جانور کو قلادہ پہنایا اور زہر کے بعد کوش فرمایا اور اثر سے پہلے ذل حلیفہ پہنچ گئے وہاں اثر کی نماز دو رکت پڑھی اور رات بھر قیمہ زن رہے صبح ہوئی تو صحبہ اکرام سے فرمایا رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے پھر زہر کی نماز سے پہلے آپ نے احرام کیلئے غسل فرمایا اس کے بعد حضرت آئیشہ نے آپ کے جسم اثر اور سر مبارک میں اپنے ہاتھ سے ذریرہ اور مشک آمیس قشبو لگائی قشبو کی چمک آپ کی مانگ اور داڑی میں دکھائی پڑتی تھی مگر آپ نے قشبو دھوئی نہیں بلکہ برقرار رکھی پھر اپنا تہبن پہنا چادر روڑی اور دو رکت زہر کی نماز پڑھی اس کے بعد مسلحی پر حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام بانتے ہوئے صدا لبیق بلند کی پھر باہر تشریف لائے قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوبارہ صدا لبیق بلند کی اس کے بعد اونٹنی پر سوار کھلے میدان میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی لبیق پکارا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا ہفتہ بھر بعد جب آپ سر شام مکہ کے قریب پہنچے تو زی توعہ میں ٹھہر گئے وہیں رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھ کر غسل فرمایا پھر مکہ میں صبح دم داقل ہوئے یہ اتوار چار زلحچہ دس ہجری کا دن تھا راستے میں آٹھ راتیں گزری تھی اوسط رفتار سے اس مسافت کا یہی حساب بھی ہے مسجد حرام پہنچ کر آپ نے پہلے قانع کعبہ کا تواف کیا پھر صفہ مروعہ کے درمیان صحیح کی مگر احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ نے حج و عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا اور اپنے ساتھ حدی یعنی قربانی کے جانور لائے تھے تواف و صحیح سے پاری ہو کر آپ نے بالائی مکہ میں حجون کے پاس قیام فرمایا لیکن دوبارہ تواف حج کے سوا کوئی اور تواف نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام اپنے ساتھ حدی یعنی قربانی کا جانور نہیں لائے تھے آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنا احرام عمرہ میں تبدیل کر دیں اور بیت اللہ کا تواف اور صفہ مروعہ کی صحیح کر کے پوری طرح حلال ہو جائیں لیکن چونکہ آپ خود حلال نہیں ہو رہے تھے اس لئے صحابہ اکرام کو تردد ہوا آپ نے فرمایا اگر میں اپنے معاملے کی وہ بات پہلے جان گیا ہوتا جو بات میں معلوم ہوئی تو میں حدی نہ لاتا اور اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا آپ کا یہ ارشاد سن کر صحابہ اکرام نے سر اطاعت ام کر دیا اور جن کے پاس حدی نہ تھی وہ حلال ہو گئے آٹھ زلحجہ ترویہ کے دن آپ منہ تشریف لے گئے اور وہاں نو زلحجہ کی صبح تک قیام فرمایا زہر، اثر، مغرب، عشاء اور فجر پانچ وقت کی نمازیں وہیں پڑھیں پھر اتنی دیر توقف فرمایا کہ سورج تلو ہو گیا اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے وہاں پہنچے تو وادی نمرہ میں قبہ تیار تھا اسی میں نزول فرمایا جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے قصوہ پر کجاوہ کسا گیا اور آپ بطن وادی میں تشریف لے گئے اس وقت آپ کے گرد ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چموالیس ہزار انسانوں کا سمندر تھاٹے مار رہا تھا آپ نے ان کے درمیان ایک جامع قدبہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری بات سن لو کیونکہ میں نہیں جانتا غالباً اپنے سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی نہ مل سکوں گا تمہارا قون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے سن لو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روندی گئی جاہلیت کے قون بھی قتم کر دیے گئے اور ہمارے قون میں سے پہلا قون جسے میں قتم کر رہا ہوں وہ ربی بن حارس کے بیٹے کا قون ہے یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلِ حزیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود قتم کر دیا گیا اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں قتم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے اب یہ سارا کا سارا سود قتم ہے ہاں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا اور اللہ کے قلمے کے ذریعے حلال کیا ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارہ نہیں اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو لیکن سخت مار نہ مارنا اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاو اور پہناو اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمرا نہ ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب لوگو یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا پانچ وقت کی نماز پڑھنا رمضان کے روزے رکھنا خوشی خوشی اپنے مال کی زکاة دینا اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اداعت کرنا ایسا کروگے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داقل ہوگے اور تم سے میرے مطالق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہوگے صحابہ نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی پیغام پہنچا دیا اور قیر قاہی کا حق اداف فرما دیا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے تین بار فرمایا اے اللہ گواہ رہ اے اللہ گواہ رہ اے اللہ گواہ رہ آپ کے اشارات کو ربی بن امیہ بن قلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے جب آپ قدبے سے فارغ ہو چکے تو اللہ عزدجل نے یہ آیت نازل فرمائی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورازیت لکم اسلام دینا آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رونے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیوں روتے ہو کہا کہ ہم لوگ اپنے دین کے تعلق سے زیادتی میں تھے لیکن اب جبکہ وہ مکمل ہو گیا ہے تو جو چیز مکمل ہو جاتی ہے گھٹنے لگتی ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا قدبے کے بعد حضرت بلال نے ازان اور پھر اقامت کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھی اس کے بعد حضرت بلال نے پھر اقامت کہی اور آپ نے اثر کی نماز پڑھائی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقوف پر تشریف لے گئے اپنی اونٹنی قصوہ کا شکم چکانوں کی جانب کیا اور جبل مشات کو سامنے کیا اور قبل رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا تھوڑی زردی قتم ہوئی پھر سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ کو پیشے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ازان اور دو اقامت سے پڑھی درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے البتہ صبح نمدار ہوتے ہی ازان اور اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد قصوہ پر سوار ہو کر مشہر حرام تشریف لائے اور قبل رخ ہو کر اللہ سے دعا کی اور اس کی تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہے یہاں اتنی دیر تک ٹھیرے رہے کہ قوب اجالہ ہو گیا اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے منا کے لیے روانہ ہو گئے اور اب کی بار حضرت فضل بن عباس کو اپنے پیچے سوار کیا بطن محصر میں پہنچے تو سواری کو ذرا تیزی سے دوڑایا پھر جو درمیانی راستہ جمرے کبرا پر نکلتا تھا اس سے چل کر جمرے کبرا پر پہنچے اس زمانے میں وہاں ایک درخ بھی تھا اور جمرے کبرا اس درخ کے نسبت سے بھی معروف تھا اس کے علاوہ جمرے کبرا کو جمرے اقبا اور جمرے اولا بھی کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرے کبرا کو سات کنکریاں ماری ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں جنہیں چٹکی میں لے کر چلایا جا سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنکریاں بطن وادی میں کھڑے ہو کر ماری تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گہ تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے پھرسٹ اونٹ زباہ کیے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سوب دیا اور انہوں نے بقیہ سائن تیس اونٹ زباہ کیے اس طرح سو اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اپنے حدیم شریک فرما لیا تھا اس کے بعد آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا اور پکایا گیا پھر آپ نے اور حضرت علی نے اس گوشت میں سے کچھ تناول فرمایا اور اس کا شوربہ پیا بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مکہ تشریف لے گئے بیت اللہ کا تواف فرمایا اسے تواف افاظہ کہتے ہیں اور مکہ ہی میں زہر کی نماز ادا فرمائی پھر چاہے زمزم پر بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے وہ حجاج اکرام کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تمہیں مقلوب کر دیں گے تو میں بھی لوگوں کے ساتھ کھینچتا یعنی اگر صاحبہ اکرام رسول اللہ کو قد پانی کھینچتے ہوئے دیکھتے تو ہر صاحبی قد پانی کھینچنے کی کوشش کرتا اور اس طرح حجاج کو زمزم پلانے کا جو شرف بنو عبد المطلب کو حاصل تھا اس کا نظم ان کے قابو میں نہ رہ جاتا چنانچہ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دول پانی دیا اور آپ نے اس میں سے حضب قاہش پیا آج یوم النہر تھا یعنی زل حجہ کی دس تاریخ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی دن چڑے چاشت کے وقت ایک قدبہ اشارت فرمایا قدبے کے وقت آپ قچر پر سواد تھے اور حضرت علی آپ کے ارشادات صحابہ کو سنا رہے تھے صحابہ اکرام کچھ بیٹے اور کچھ کھڑے تھے آپ نے آج کے قدبے میں بھی کل کی کئی باتیں دہرائیں صحیح بقاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو بکرہ کا یہ بیان مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم النہر دس ذل حجہ کو قدبہ دیا اور فرمایا زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی حییت پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا سال بارہ مہینے کا ہے جن میں سے چار مہینے حرام ہیں تین پیدھرپے یعنی زی قادہ زل حجہ اور محرم اور ایک رجب مزر جو جمادی العاقرہ اور شابان کے درمیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اس پر آپ قاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذل حجہ نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اس پر آپ قاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے مگر آپ نے فرمایا کیا یہ بلدہ مکہ نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اچھا تو یہ دن کون سا ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اس پر آپ قاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے مگر آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النہر قربانی کا دن یعنی دس دل حجہ نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اچھا تو سنو کہ تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے آمال کے مطالق پوچھے گا لہٰذا دیکھو میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی صحابہ نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہ جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی وہ بعض سننے والوں سے کہیں زیادہ ان باتوں کو سمجھ سکیں گے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدبے میں یہ بھی فرمایا یاد رکھو کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا یعنی اس جرم کی پاداش میں کوئی اور نہیں بلکہ قد مجرم ہی پکڑا جائے گا یاد رکھو کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے پر یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر جرم نہیں کرتا یعنی باپ کے جرم میں بیٹے کو یا بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا یاد رکھو شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہارے اس شہر میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے گی لیکن اپنے جن عمال کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راضی ہوگا اس کے بعد ایام تشریخ گیارہ بارہ تیرہ ذلحجہ کو منا میں مقیم رہے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مناسق بھی ادا فرما رہے تھے اور لوگوں کو شریعت کے احکام بھی سکا رہے تھے اللہ کا ذکر بھی فرما رہے تھے سنت ابراہیمی کی سنن حدیبی قائم کر رہے تھے اور شرک کے آثار و نشانات کا صفایہ بھی فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریخ میں بھی ایک دن قدبہ دیا چنانچہ سنن ابی دعود نے بسند حسن مروی ہے کہ رت سرہ بن تنبھان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رعوز کے دن قدبہ دیا اور فرمایا کیا یہ ایام تشریخ کا درمیانی دن نہیں ہے آپ کا آج کا قدبہ بھی کل یعنی یوم النہر کے قدبے جیسا تھا اور یہ قدبہ سور نصر کے نزول کے بعد دیا گیا ایام تشریخ کے قاتمے پر دوسرے یوم النفر یعنی تیرہ ذلحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا سے کوچھ فرمایا اور وادی البتھا میں بنو کی نانا میں فروکش ہوئے دن کا باقی ماندہ حصہ اور رات وہیں گزاری اور زہر، اثر، مغرب اور اشاہ کی نمازیں وہیں پڑھیں البتہ اشاہ کے بعد ایک نیند سو کر اٹھے پھر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور توافِ ودا فرما آئے اور اب تمام مناسی کے حد سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا رخ مدینہ منورہ کی راہ پر ڈال دیا اس لیے نہیں کہ وہاں پہنچ کر راحت فرمائیں بلکہ اس لیے کہ اب پھر اللہ کی قاطر اللہ کی راہ میں ایک نئی جد جہد کا آغاز فرمائیں آخری فوجی مہم جیسا کہ مان کے رومی گورنر رومن ایمپائر کی کبریائی کو گوارہ نہ تھا وہ اسلام اور اہل اسلام کے زندہ رہنے کا حق تسلیم کرے اسی لیے اس کے قلم رومے رہنے والا کوئی شخص اسلام کا حلقہ بگوش ہو جاتا تو اس کے جان کی قید نہ رہتی جیسا کہ مان کے رومی گورنر حضرت فروہ بن عمر جزامی کے ساتھ پیش آ چکا تھا اس جرت بے مہابہ اور اس غرور بیجا کی پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر گیارہ ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی اور حضرت اسامہ بن زید کو اس کا سپہ سالار مقدر فرماتے ہوئے حکم دیا بلقہ کا علاقہ اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے رون داؤ اس کاروائی کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کو قوف زدہ کرتے ہوئے ان کے حدود پر واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کیا جائے اور کسی کو یہ تصور کرنے کی گنجائش نہ دی جائے کہ کلیسہ کے تشدد پر کوئی باز پرس کرنے والا نہیں اور اسلام قبول کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی موت کو دعوت دی جا رہی ہے اس موقع پر کچھ لوگوں نے سپہ سالار کی نو عمری کو نکتہ چینی کا نشانہ بنایا اور اس مہم کے اندر شمولیت میں تاقیر کی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ان کی سپہ سالاری پر تانہ زنی کر رہے ہو تو ان سے پہلے ان کے والد کی سپہ سالاری پر تانہ زنی کر چکے ہو حالانکہ وہ اللہ کی قسم سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے اور یہ بھی ان کے بعد میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں بہرحال صحابہ اکرام حضرت عسامہ کے گردہ گرد جمع ہو کر ان کے لشکر میں شامل ہو گئے اور لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے تین میل دور مقام جرف میں قیمہ زن بھی ہو گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے مطالق تشویشناک قبروں کے سبب آگے نہ بڑھ سکا بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں وہیں ٹھیرنے پر مجبور ہو گیا اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر حضرت ابو بکر صدیج کے دور قلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائے اللہم سل على محمد وعلى آلہی وصحبہی مسلم اللہ موسیقی موسیقی